کیا وجہ ہے کہ ابھی تک انٹرنیشنلی ان کی حکومت کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا ہے اور کس طرح کی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ایسا نہ کرنے کی صورت میں جی آپ نے دونوں حصے سوال کے جو آپ کے ہیں بڑی قلیدی قسم کے ہیں اور جن کی وجہ سے نہ صرف پاکستان پر اس کے بڑے مزر اثرات پڑیں گے بلکہ ہمارے ریجن پر اور دنیا پر بھی پڑ سکتے ہیں تو پہلا حصہ یہ ہے کہ اب تک دنیا نے کیوں نہیں طالبان کو تسلیم کیا پذیرائی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں دی گئی میں آپ کو لے چلوں گا اس کے دو پہلوں ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ جیو پولٹیکل سیچویشن گلوبل جو ہے اس میں امریکہ اس کا روح رما ہے اور ان کا کیا انٹریسٹ ہے امریکنز اور ان کے الائز کا اب تو شک کچھ کچھ یقین پر بدلتا جا رہا ہے کہ جو دوہا ایگری مومنٹ ہوا تھا اس کو وہ جس انداز میں اس پہ کمپلائنس چاہتے ہیں امریکنز اور ان کے الائز وہ طالبان سے مطلب جیسے کہا جائے کہ چاند لانے کے برابر ہے وہ تو اس چیز کو اگر دکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر خطے میں امریکہ کنٹرول کنٹرول ڈی سٹیبلائیزیشن چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ افغانستان کو جس صورتحال میں وہ جا رہا ہے اس صورتحال میں اور دھکیل دیا جائے جس میں اس کے الائز بھی شامل ہیں اب جب یہ میں نے بات کی تو میرے ذہن میں ہے دوہا ایگریمنٹ جس کا کہ پارٹ ون ہے اور اس کے بعد پوری طور پر میں آ جاؤں گا سیکیورٹی کاؤنسل کا جو پہلا ایڈلاس ہوا تھا آٹھ سپٹیمبر کو تو اس میں کیا جمانٹ کی گئی تھی طالبان سے اس کے بعد پاکستان کے سلامتی کمیٹی نے نیشنل سلامتی کمیٹی نے جو اجلاس کیا اس میں کیا ہوا اور جو ماسکوں میں اجلاس ہوا ان کی کیا ڈیمانڈز تھی طالبان سے آخر یہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا تو چلیں تسلیم کرے نہ کرے جو اس ریجن کے کنٹریز ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ میرے لیے زیادہ تکلیف کی بات ہے جبکہ وزراء خارجہ خاص طور پر پاکستان یو اے ای ازبیکستان اور قطر کے وزراء خارجہ دورہ کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں طالبان کی حکومت کو جیہاں نہ صرف دورہ کر چکے ہیں بلکہ ایران میں بھی میٹنگ کر چکے ہیں کانفرنس کر چکے ہیں سلسلے میں اور باسکم میں بھی کر چکے ہیں حالی میں تو جس چیدہ چیدہ میں آپ کو چند لمحوں میں بتا دیتا ہوں کہ دوہا ایگریمنٹ کا جو پارٹ ون ہے اس میں یو ایس کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی اس میں جو ایگریمنٹ کو انہوں نے کروایا کہ ہم آپ کے سینکشن بھی اٹوا دیں گے طالبان کے اور ہم آپ کے جو لسٹنگ ہے آپ کی یعنی کہ امریکنز نے ایک سینکشن امپوس کی تھی ایک یو اینو نے کی تھی تو امریکہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو نیگوشیٹ کر کے آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ سینکشن سے باہر نکل جائے وہ وعدہ پوری طریقے سے پورا نہیں ہوا پھر انہوں نے ڈیمانڈ کیا کی ڈیمانڈ یہ کی تاربان سے کہ جب اس کے ایوز جو آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس میں آپ نے القاعدہ کو اپنے سرزمین پر کوئی جگہ نہیں دینی اور نہ صرف اس کے ایفیلیٹڈ گروپ یا کوئی اور دہشتگر تنظیم جس میں دائش بھی شامل ہے جو کہ خود ان سے لڑ رہی ہے ابھی تاربان سے تو وہ بھی شامل نہ ہو پھر اس کے بعد ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو بھی جگہ پاہ فانی سات پوائنٹ اسی نظریہ کے مطابق آہ پارٹ ٹو میں دوہ ایگریمنٹ کے دیئے ہیں جس میں یہی کہا گیا ہے کہ ویزا آپ نہیں دیں گے ایسے لوگ کو جس سے امریکہ کو خطرہ ہو آپ ایسے لوگوں کو اپنی سرزمین پر کسی جگہ جگہ نہیں دیں گے آپ ایسے لوگوں کو ریکروٹمنٹ نہیں کرنے دیں گے ٹریننگ نہیں کرنے دیں گے فنڈ ریزنگ نہیں کرنے دیں گے مطلب یہ چھے کے چھے پوائنٹس تقریباً یہ ہیں دوہ ایگریمنٹ کے پارٹ ٹو میں جس میں جمانڈ ان پر رکھ دی گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کانسل میں انہوں نے اس بارے میں کیا بات کی پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ جو ہمارا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے سیکیورٹی کانسل سے بھی اس کی آپ کو پذیرائی کرا دیں گے جو کہ ہو گئی تو اب آ جاتے ہیں کہ جب یہ باتیں کی تو اس میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جو کہ پڑی اس میں ایبسٹریکٹ ہیں ایبسٹریکٹ ہیں کہ بھائی دنیا نہ مانے کالبان تو کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کرتے ہیں آپ ہمیں اس کنٹرول کرنے کے قابل تو بنائیں ہماری حکومت جس سیمٹی پائی پرسنٹ سیمٹی پائی پرسنٹ بجٹ جو باہر سے آ رہا تھا وہ بجٹ آپ کاٹ دیں وہاں لوگ بچے اپنے بیچنے پر مجبور ہو جائیں بھوک اور افلاس کی وجہ سے جہاں فوڈ کی شارٹیج اور میڈیسن کی شارٹیج اتنی ہو جائے کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں جہاں جہاں ورلڈ فوڈ آرگنائیشن کا سچے بڑا سربراہ یونیٹی نیشن کے ایجنسی ہے وہ جہاں یہ کہہ دے کہ ہم نے اب ملینز آف لوگوں کو دھوک اور ننگ سے بچانا ہے بائیس آشاریہ آٹھ ملین افغانی جو کہ آدھے پاپولیشن ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی کے یعنی تہت سالی کی طرف جا رہے ہیں صرف پانچ فیصد لوگوں کو کھانا وہاں نصیب ہے باقی سب اور پھر کہتا ہے کہ یہ اگر نہ ہوا تو پھر لوگ جو ہیں وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور اس کاؤنٹ اس کاؤنٹ اور یہ تمام چیزیں تمام بڑے ممالک کے سامنے ہیں کہ انسانی علمیاں ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کے باوجود کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے امیر عباس صاحب یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کیا وجہ ہے کہ امریکہ کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں انسانیت کے حوالے سے بہت باتیں کرتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی تو ہمیں کچھ کرتا ہوا نظر نہیں آتا جو کرنٹ سیچویشن ہے افغانستان میں کیا وجہ ہے کہ امریکہ ایکسپ نہیں کر رہا ہے طالبان کی موجودہ حکومت کو اور جو پیسے ہیں طالبان کے جو افغانستان کے پیسے ہیں وہ بھی ریلیز کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اثرات کس طرح کے مرتب ہوں گے افغانستان کی کرنٹ گورنمنٹ پی اور جو وہاں پر لوگ بوجود ہیں ان پر امریکہ نے اپنی اس غلطی کو محسوس تو کیا کہ وہ افغانستان سے چلا جائے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنا سامان لپیٹے اور اس کو نکل جانا چاہیے اور جو وقت انہوں نے ایک متعین کیا تھا بہرحال وہ اس وقت میں نکل گیا ہے لیکن وہ ہاف ہارٹڈی وہاں سے نکلائے ایک طرح سے اس نے آبی غلطی تو تسلیم کی لیکن وہ باغی غلطی تسلیم نہیں کر رہا اور وہ یہ کہ طالبان مجھے آپ کو یا امریکہ کو جتنے برے لگتے ہوں ہمیں ان کے پانچے ان کے پانچے برے لگتے ہوں ٹکنوں سے اوپر ہمیں ان کے سر پر رکھوئی پگڑی ان کے داریاں بری لگتی ان کے آپ میں پگڑی ہوئی تسمی بری لگتی ہوں بٹ طالبان آر دیس سنز آف سوائل وہ اس مٹی کے لوگ ہیں ہمیں ان سے لاکھ ایک سلاف ہو سکتا ہے مجھے ہو سکتا ہے افریقہ کے چپتے ناکولے لوگ پسند نہ ہوں کیا میں ان کو افریقہ سے دخل کر دوں اگر میں آج امریکہ ہوں نہیں کر سکتا نا ہو سکتا ہے مجھے جاپان چین یا ساؤتھ کوریا کے لوگ جو ہیں ان کی شکلیں پر نکال دوں کیا ان کی حکومتیں ٹاپل کر دوں نہیں طالبان کو ایک ریالٹی کے طور پر تسلیم کرنا پڑے گا امریکہ کو یہ دو غلطی ہے جو وہ انڈو نہیں کر رہا جب اس نے نکالا طالبان کو دوہزار ایک میں اس وقت بھی اس کے رجیم کو ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور دنیا میں صرف دو ملتے جنہوں نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا تھا باقی دنیا نے تسلیم نہیں کیا آج پھر دنیا اسی غلطی کو دوبارہ سے دور آ رہی ہے آج اگر آپ طالبان کو دوبارہ سے کمزور کریں ان کو شکست دیں شاید آپ طالبان کو کمزور کر دیں آپ ان کو شکست دیں آپ ان کو مسائل سے دوچار کر دیں طالبان جو ہیں ان کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے لیکن آپ افغانستان کو سٹیبل نہیں کر سکتے آپ کے پاس اس وقت کوئی اور پلان بھی سیڈ بھی نہیں ہے آپ کے پاس جتنے پلان تھے آپ نے وہاں انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کرنے کی کوئی آپ نہیں افغانستان کو جیت سکے آپ نے وہاں پہ اپنی مرضی کی فوج کھڑی کی آپ نہیں جیت سکتے آپ نے انویزن کیا آپ نہیں جیت سکے آپ نے یونائیٹڈ نیشنز کو استعمال کیا آپ نہیں جیت سکے آپ نے پوری دنیا میں لیکن امیر صاحب یہ تو امریکہ کی آباد کر رہے ہیں دیگر ممالک ہیں وہ بھی تو ہیں ان میں سے بھی کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ امریکہ پہ اس کے بعد پریشر پڑ سکے چین کی بات کی جائے رشیہ کی بات کی جائے جو کہ کھڑے ہو سکتے ہیں امریکہ کے سامنے دیکھیں کامران کچھ ممالک ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طالبان کو تفصیل کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے ابھی تک یا انہوں نے افیشلی اس بات کو ڈیکلیر نہیں کیا وہ جو اس وقت دوسری بڑی طاقت ہے آپ کے جرمن چاستر یہ بات کہہ چکی ہیں کہ ہمیں طالبان کے ساتھ معاملات کو آگے چلانا پڑے گا رشیہ نے یہ کہیں نہیں کہا چائنا نے یہ کہیں نہیں کہا کہ طالبان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے وہ سب اس بات پہ شش و پنچ سے دو چار ہیں کہ طالبان کی جو انکلوسیو گربلٹ کا معاملہ ہے وہ شاید اس کی وجہ سے تنازی کا شکار ہے ابھی آج سے تین دن پہلے چائنیز فورن منسٹر کی اور افغان فورن منسٹر کی متقی صاحب کی قطر میں ملاقات ہوئی ہے بہت اچھا انہوں نے جیسٹر ایکسینج کیا جس پر اور چائنیز فورن منسٹر کو افغان فورن منسٹر نے چلہوزوں کا تحفہ بیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پوٹینشل ہے یہ فروٹس ڈرائے فروٹس ان کی اوپر آپ ہمارے ساتھ تعبون کریں تو اگر وہ اتنی کوئی چھوئی مہی ہوتا افغان فورن منسٹر تو کیوں مل رہا ہے چائنہ کا فورن منسٹر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے